ایک ایکٹرس ہے سانی لیونی اس کے پاس جو ہے سکس بلن ڈاللرز ہیں اور پاکستان کے پاس چار بلن ڈالرز ہیں اور وہ چار بلن ڈالرز جو ہیں وہ بھی ہمارے دو سموالک نے میدیے میں ہے تو سانی لیونی پون ایکٹرس ہے اور ایک پون ایکٹرس کے پاس پورے پاکستان سے زیادہ پیسے ہیں یہاں سے بند آدھا کرتے ہیں جو بھی ہے لیکن جتنی بھی ینگ جنریشن ہے نا وہ سنی لیونی جہاں کہیں سے بھی ہو کے آجے اسی چیز سے یاد رکھیں کیونکہ فیم اس کو وہی سے ملا ہوئے میرا ایک دوست ہے اکیل بھائی بات سچ کرتا ہوں گلت نہیں کرتا وہ مجھ سے نراض ہو گئے ہیں کہتے جی آپ نے وہاں پہ ویڈیو ایک انٹرویو دی ہے اور اس انٹرویو میں آپ نے انڈیا کو بڑی اس کی طریف کی ہے اگر کوئی جھوڑ بولا تو مجھے پوائنٹ آٹ کرو کہتے ہیں نہیں آپ کو آپ انٹی پاکستان ہو گئے ہیں وہ میرے سے نراض ہو گئے ظلفکار علی بھٹو صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ہم اب گھاس کھالیں گے لیکن انڈیا نے ٹامک پاور بنے ہم بھی ٹامک پاور بنیں گے ہمیں آج یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ انہوں نے جو انسا ہے ٹامک پاور پلانٹ کا پروجیکٹ سٹارٹ کی ہے ہم گھاس کھالیں گے لیکن ہم بھی یہاں پہ پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے انڈیا چاند پہ پہنچا ہم گھاس کھالیں گے لیکن ہم بھی چاند پہ پہنچیں گے یہ باتیں کیوں نہیں بتائیں مل مقابلہ ان چیزوں میں کیوں نہیں کیا جاتا کوئی تو ہو جو ہماری سپورٹ میں ہو ایک طرف افغانستان ہے اس ٹام اس نے ہمارے سے تجارت تقریباً بند کی ہوئی ہے ایران ہے اس نے ہمیں چھوٹ کے انڈیا کو اس نے کہا جی کیونکہ انڈیا سے اس کو نقصان نہیں ہوگا اس کو فائدہ ہی ہوگا اس لئے اس نے اس کے لئے ویزا فری انٹری کر دیا ہمارے ایک فوجی ڈکٹیکٹر رہے ہیں جنرل زیاہو لاک صاحب انہوں نے آگے یہاں پہ ایک اسلامی بینک بن رہا تھا اور زلفکار علی بٹو صاحب وہ بنا رہے تھے وہ بٹو صاحب کو پھانسی دے دی خود انہوں نے آگے اقتدار سنبھال لیا اقتدار سنبھال کے انہوں نے عربوں سے بات نہیں کی کہ یار یہ جو او آئی سی بنائی تھی بٹو صاحب نے پاکستان نہیں بنائی تھی یار اس کو کانٹینیو رکھیں اور یہ اسلامی بینک بنائیں وہ اسلامی بینک ختم کر دیا اور دس سال تک کمپیوٹر سائنس کے پر پبندی رشیا کے ویزٹ پہ ہیں اور نیوکلئر پاور پلانٹ کی ڈیل کی ہے انہوں نے رشیا کے ساتھ جو کہ تامل لادو میں بیلڈ کرنے جا رہے ہیں جبکہ دوسری سائیڈ پہ اگر پاکستان کے پرائم نیسٹر ویزٹ کرتے ہیں رشیا اور صرف آئی لینے کی بات کرتے ہیں تو انہیں پرائم نیسٹر شپ سے ہی اتار دیا جاتا ہے آج اگر پوری دنیا میں انڈیا کے ریلیشنز کی بات کریں فارن افیرز کی بات کریں فارن جونسہ ان کی پالیسیز کی بات کریں بہت ڈیفرنس نظر آتا ہے ایز کمپیر ٹو پاکستان کیا پاکستان کی کوئی فارن پالیسی ہے بھی ہے یا نہیں کیا پاکستان آج بھی امریکہ کے اشارے پہ چائنہ کے اشارے پہ چل رہا ہے ایز کمپیر ٹو انڈیا اگر بات کریں ان کے یو ایس کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر ہیں ان کے چائنہ کے ساتھ بھی چاہے جو بھی معاملات ہیں لیکن ٹریڈ چلتی ہے اور جو رشیا کے ساتھ ریلیشن ہے سب کے سامنے اسی ایشو پر بات کریں گے میرہ علی بھائی مجود ہیں کافی ریشنل بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں اللہ کا شکر اسلام علیکم یہ گریٹنگز ہوتی ہیں اور آپ کی یہ میں بتاتا چلوں لاسٹ بھی ایک دو آپ کے ساتھ ویڈیو کی بہت زیادہ لوگوں نے پسند کی آپ کی سوچ کو ٹاپک پہ آتے ہیں مجھے یہ بتائیں کیا وجہ ہے کہ ایک کنٹری ہے ایک ہی ساتھ ہم مطلب ڈیویلپمنٹ کا سفر سٹارٹ کیا نائنٹی فور سیون میں آج وہ جا کے نیوکلئر پاور پلانٹ کی ڈیل کرتا نظر آرار پوری دنیا میں اوپن لی وہ اناؤنس کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسر نمبر پہ کنٹری پاکستان ہے ہمارے پرائیم نیسٹر جاتے ہیں تو صرف آئیل لینے کے بھی بات کرتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو جیل میں آئی اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ انڈیانس انڈیپینڈنڈ ہیں ایک چیز خود مختار ہیں ہم لوگ خود مختار نہیں ہیں آئی ٹھنک ہمارے تھے وہ جرنل صاحب جرنل یوب صاحب انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا سیٹو سیٹو اس طرح کا نا سیٹو سینٹو سیٹو سینٹو گوگل سے جا کے وہ آپ ایگریمنٹ پڑھیں اس میں آپ اس کے شرائط پتا چلیں گی کہ وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ ہم لوگ امریکہ کے الائنس بن گئے تھے تاب اور اس میں امریکہ کو کہا تھا کہ جی ہمیں جب ضرورت پڑے گی اس لے گی پیسے کی وہ آپ ہمیں دو گے اور ہم آپ کے سپورٹ کریں گے اور جب بھی امریکہ کو جو بھی چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں کہتا ہے ہم اس کی بات مانتے ہیں امریکہ نے کہا کہ ہمیں افغانستان نے مجھے ٹیک کرنے کے لئے جگہ چاہیے ہم نے دے دی سائن کیا ہوا تھا ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا ہم نے وہ بات مانی ہمارا ایگریمنٹ یہ ہے کہ ہمیں امداد ملے گی پیسے ملیں گے اور اسلا ملے گا نہیں اگر ہم شروع سے اپنی سوچ یہ رکھتے کہ بھائی ہم نے پیسے لینے ہیں نوڈوٹ ایکانومی بہتر کرنی ہے لیکن مانگ کے نہیں اپنا کسی کی ہیلپ لے کہ نہیں ٹریڈ کے ساتھ ریلیشن بہتر کر کے جیسے انڈیا نے دیکھیں وہ کہ آج ڈالر ان کے پاس زیادہ ہیں یا ہمارے پاس اگر جو ہم نے سائن اس لیے کی کہ ڈالر ملیں گے تو آج ڈالر کس کے پاس زیادہ ہیں ڈالر کیا آپ نے بات کر دی ایک ایکٹریس ہے سنی لیونی اس کے پاس جو ہے سکس بلین ڈالرز ہے اور پاکستان کے پاس چار بلین ڈالرز ہے اور وہ چار بلین ڈالرز جو ہے وہ بھی ہمارے دوستوں والی کنم دیئے میں ہے تو سنی لیونی پون ایکٹریس ہے اور ایک پون ایکٹریس کے پاس پورے پاکستان سے زیادہ پیسے ہیں یہاں سے بندادہ ایکٹر ہے یار جو بھی ہے لیکن جتنی بھی ینگ جنریشن ہے نا وہ سنی لیونی جہاں کہیں سے بھی ہو کے آجے اس کو اس کی اسی چیز سے یاد رکھیں کیونکہ فیم اس کو وہی سے ملا ہوا ہے پاکستان میں کیونکہ یہ بھی گوگل سرچ کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ جو چیزیں سرچ کی جاتی ہیں وہ یہ چیزیں پاکستان میں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی نظر آتی ہیں یہ کی قدہ بات ہے یہ کی قدہ مجھے یہ بتائیں آج ٹونٹی ٹونٹی تھری ہے آج کے دور میں ہمیں پہلے تو اب یہ نہیں پتا تھا کہ فارم نیسٹر ہے کون اور وہ کس کی مرضی سے چل رہا ہے ہم نے امریکہ کی بات ماننی کبھی ہم چائنہ کی بات مانتے ہیں لیکن نہ امریکہ سے تلق بہتر نہ چائنہ سے تلق بہتر جو ایگریمنٹ بھی ہم نے کیا ہوئی نا تو اس کے اوپر بھی ہم مخلص نہیں ہے بات سی دی سی ہے لائک ہم نے امریکہ سے اگر ایگریمنٹ کر لیا ہے اس ایگریمنٹ سے ہم نے کہا تھا جی آپ ہمیں ایڈ دیں گے وہ ایڈ ہم اپنے ملک میں ایڈیوکیشن پرپس پہ عوام پہ لگائیں گے ہم نے وہ بھی نہیں لگائی ہم نے اپنی عوام کو بھی جاہل رکھا ہے اور اس تک فراللہ پاکستان عوام تو اب انسانیت کے میار سے بہت نیچے آگی ہوئی ہے ایڈیوکیشن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ دیکھ دیکھے دکھ ہوتا ہے آپ کو میں بتاؤں ایک بات آہ اس ٹیم پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ بہت سے دوست جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو سکول پڑھانے سے بھی کاثر ہیں میرا جاننے والا ہے اس کا بچہ سکس کلاس میں اس نے سکول سے وٹرا کر لیا اس کی بیٹی ہے وہ فیفت کلاس میں اس نے اس کو بھی وٹرا کر لیا تو میں کہہ رہیے یہ کیا کہتا ہے ان کو میں اکیڈمی بیج رہا ہوں فیفت کلاس کی بچی اور سکس کلاس کی بچی میٹرک کا جو سلیبس ہے وہ یاد کر رہے ہیں میں کہہ میرے بچے کے پاس چار سال بات اپیئر ہونا ہے میٹرک میں اور میری بیٹی کے پاس پانچ سال ہے اس نے پانچ سال بعد بورڈ میں پیئر ہونا ہے پانچ سال تک اتنا چیتنا یاد کر لیں گے کہ بورڈ میں ٹاپ کریں گے ان کو جوب مل جائے گی یہ تو پھر جاہل کے جاہل ہی رہے اب ہم آرے یہاں پہ یہ سسٹم چال رہا ہے صرف اپنی فیس بچانے کے لیے اور اس میں پیرنس کا قصور نہیں ہے یہاں میں بہت سے ایسے مل افیس ٹاپ میں کرائسیز کا شکار ہے نا صرف گورنمنٹ بلکہ پبلک یہ ایڈوکیشن تو نہیں ہے نا یہ بات تو ہے اچھا ایران کی بات کرتے ہیں رشیہ تو ہو گیا جی چلو رشیہ ہے کہ لہذا اپنی جگہ ایران ہمارا نیبر کنٹری بھی ہے ابھی کچھ ٹائم پہلے انڈیا کی طرف سے ملہب یہ ایران کی طرف سے حبر آئی تھی کہ انڈین ٹریولرز کو ویزا فری انٹری دی جا رہی ہے ہمیں تو آج تک ویزا فری انٹری نہیں ملی بڑی بات ہے دیکھا جائے اسلام مسلم ایران مسلم کنٹری ہم بھی مسلم کنٹری ہیں ملنی تو میں چاہیے تھی بٹ اس نے انڈینز کو دے دی اس کی وجہ پتا کیا ہے ہم وہاں جاتے وہ خرابی کرتے ہوں گے وہ وہاں جائے خرابی نہیں کرتے ان کا ایک status ہے ایک level ہے ہمارا level کوئی نہیں ہے آپ ہم سے کچھ بھی امید کر سکتے ہیں آپ پاکستانی کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ پاکستانی ہے یہ loyal ہوئے گا یہ پاکستانی ہے وفادار ہوئے گا یہ کوئی دو نمبر ہی نہیں کرے گا پاکستانی کو جہاں کہیں پہ دنیا میں جتنے بھی الٹے سیدے can't ہے نا وہ پاکستانی نے کیے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ بھی پاکستانی ہیں میں بھی پاکستانی ہوں یعنی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پانچ کی پانچ ہنگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں ایسے پانچ کی پانچ ہنگلیاں آپ بھی جن سے loyal نہیں ہیں اپنے پاکستان کے ساتھ یا اور میں تو ویسے loyal کا کیا بتاؤں کہ میں مار گیاں ہوں جال گیاں ہوں ساڑ گیاں ہوں اس لئے ایسی باتیں کرتا ہوں میرے جیسے کتنے ملے ہیں آپ کو میں کتنا کوئی تنگ ہوں ان ساری جن کو دیکھ دیکھ کے اور ان کے اندر رہ رہا ہوں میں اپنے دل کو یہ سمجھاتا ہوں کہ پنجابی میں کہتے ہیں گندم کے ساتھ جو بھی پیسے جاتے ہیں اور میں دل میں سوچتا ہوں کہ ہر میں جو ہوں تو میں نے اس کے ساتھ پیسے جانا ہے میں تو تنگ ہوں یہ بات کلیر کرتا چلوں کہ اس طرح کا سسٹم بان چکا ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی awareness کی بات کرتا ہے یہ بات کرتا ہے اور خاص طور پر انڈیا کا نام لے گیا awareness کی بات کرتا ہے کہ بھئی وہ کہاں چلے گئے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو انڈیا کی ایجنٹ ہے یا انڈیا کی طریفیں کرتا ہے جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ یار انڈیا کا نام لو یا جس کی بھی طریفیں کرو کیا بات ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں اب انہوں نے جو بات کی ہے کہ بھئی ان کی ریسپیکٹ ہے کیا آپ کے کہنے سے ان کی ریسپیکٹ ہوئی ہے یا آلیٹی ریسپیکٹ ہے اگر میں اتنے جو کہا ہوتا کہ میرے کہنے سے کسی کی ریسپیکٹ ہوتی ہے ختم ہوتی ہے سب سے پہلے میں اپنی کروا لیتا پاکستان کی ریسپیکٹ بڑھا لیتا اور اور میرا ایک دوست ہے آہ اکیل بھائی سوری یار بات سچ کرتا ہوں گلت نہیں کرتا وہ مجھ سے نراض ہو گئے ہیں کہتے جی آپ نے وہاں پہ ویڈیو ایک میں ایک انٹرویو دی ہے اور اس انٹرویو میں آپ نے انڈیا کے بڑی اس کی طریف کی ہے میں کیا جھوٹ تھوڑی بولا اگر کوئی جھوٹ بولا تو مجھے پوائنٹ آٹ کرو کہتا ہے نہیں آپ کو آپ انٹی پاکستان ہو گئے ہیں وہ میرے سے نراض ہو گئے ہیں جو بھی دوست ہیں جو آپ کے دوست ہیں یا کوئی بھی ایسی سوچ رکھتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا پلیٹ پرم حاضر ہے ڈائلہ کرتے ہیں بات کرتے ہیں ہمیں بتائیں کہاں پہ ہم غلط کر رہے ہیں کہاں پہ ہم ایسی بات کریں جو پاکستان کے اگینس ہے ہمیشہ تو بات ڈویلمنٹ کی کی جاتی ہے کہ بہتری کی کی جاتی ہے اچھا مجھے بتائیں ہم ایران پہ جب سینکشنز ہے اٹامک جونس ہے اسے پلین کو لے کے ان چیزوں کو لے کے پاکستان کے اگر ہم بات کریں ہم تو ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر پاتے ان سے آئل نہیں لے پاتے تیل نہیں لے پاتے ایران سے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہے نا افغانستان کو بھی تانگی کا رہے ہیں ا HERO actual میں ہمی کر رہے ہیں ایکشوال میں ہم ہی کر ہوں ایک طرح افغانستان ہے اس ٹیم ان پاس اپنے تجارت تقریباً بند کی ہوئی ہے ایران ہے اس نے ہمیں چھوٹ کے انڈیا کو اس نے کہا ہےốcی کہ انڈیا سے اس کو نقصان نہیں ہوگا اس کو فائدہ ہی ہوگا اس لئے اس نے اس کے لئے ویزا فری انٹری کرتی ہے ایک طرف ہنڈیا اور ایک طرف چائنہ اب چائنہ کے ساتھ ہمارے سمجھیں کہ چائنہ کو سی پیک چاہیے دیٹس وائے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ورنہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے اور بین کا نیشن دیکھ لیں پچیس کروڑ کی باتی ہے ہماری اور دنیا ہمارا نمبر دیکھ لیں کہاں پہ ہمار چیز میں بہت پیچھے ہیں کیوں اس کی وجہ آپ بتائیں آپ میرے سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں نہیں یہ جی زیادہ ہے ایکسپیرینس تو اتنا نہیں ہے وہ کیوں کا جواب تو میں خود سوچ رہا ہوں کیوں مجھے یہی سمجھ لگیا کہ ہم لوگ ایڈوکیشن سے دور ہیں ہم لوگ اپنے وعدے کی پاسدار ہی نہیں کرتے ہم دور نہیں ہیں ہمیں رکھا گیا دور میرے خیال سے مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں ایڈوکیشن دل نہیں لینے کا ایڈوکیٹ ہونے کا نہیں میرے خیال سے ہمارا جو پاکستان کا ایک سسٹم ہے ایڈوکیشن کا یا اوورال پاکستان کی یوت کو اویرنس سے بہت دور رکھا گیا یہاں پہ کمپیوٹر سائنس کی جو ایڈوکیشن ہے اس کے پر بندی ہوئے 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 آپ نے کمپیوٹر سائنس کی بات کر دی ایکشلی ہمارے ایک فوجی ڈکٹیکٹر رہے ہیں جنرل زیاہو لکھ صاحب وہ جب آئے ٹھیک ہے آگے انہوں نے آگے یہاں پہ ایک اسلامی بینک بن رہا تھا زلفکار علی بوٹو صاحب وہ بنا رہے تھے بوٹو صاحب کو پھانسی دے دی خود انہوں نے آگے اقتدار سنبھال لیا اقتدار سنبھال کے انہوں نے عربوں سے بات نہیں کی کہ یار یہ جو او آئی سی بنائی تھی بوٹو صاحب نے پاکستان نہیں بنائی تھی نا یار اس کو کانٹینیو رکھیں اور یہ اسلامی بینک بنائیں وہ اسلامی بینک ختم کر دیا اور دس سال تک کمپیوٹر سائنس کے پر پبندی لگا کر رکھی یوٹیوب ایون ابھی تک یہ جب سٹارٹ ہوا اس کے بعد تو بندی رہی دوزار بارہ سے لے کے سولہ تک جب اس ٹائم پہ پوری دنیا میں یوٹیوب کے اوپر ورک ہو رہا تھا بہت سے ایسے انفلینسر تھے جو آرہ تھے انڈیا کی بات کریں آج انڈیا میں دنیا کے سب سے بڑے یوٹیوبر انڈیا میں ہیں چاہے وہ کسی بھی کنٹینٹ کو لے کے وہی شاید یہی وجہ ہے اب کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی نہیں نہیں ان کی عبادی زیادہ نہیں نہیں ان کا یہ اس وجہ سے وہ یہ نہیں کہیں نہ کہیں ان میں اویرنیس زیادہ ہے کہیں نہ کہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ ٹکنالوجی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہیں ہم یہاں پہ ابھی کال ایک انٹرویو کر رہا تھا وہ انکل تھے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹکنالوجی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ برباد ہوگے ٹکنالوجی آئی تو ہم لوگ خراب اب وہ انکل کو اب یہ بندہ کوئی بات کرے گا تو اس کا جواب دے نا میں اس کو دعا ہی دے سکتا ہوں کہ اللہ اس کے حال پر رحم کرے اس کو میں جواب نہیں دے سکتا تو انکل بھی اس جیسے ہوں گے ہو سکتا ہے اس کے بڑے بھائیوں وہ جو کال انکل تھے آپ کے بڑے بھائی تھے نا وہ بھی کہہ رہا ہاں میرے بڑے بھائی تھے آج کے دور میں جو کہے گا کہ ٹکنالوجی سے انسان خراب ہو گیا ہے تو اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں یہی کہہ سکتا ہوں امیر بھائی مجھے یہ بتائیں کیسے ہم اپنے ریلیشن بہتر کر سکتے ہیں نیبر کے ساتھ کیسے پاکستان کی پبلک میں یوت میں آویرنیس آ سکتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں سر مارتا رہتا ہوں ڈیلی بیس پہ پاکستانی یوت کے ساتھ پاکستانی پبلک کے ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہوگا کوئی بہتری آئے گی کوئی آف ہیرنیس آئے گی یا پھر ایسی بس ویڈیو بنائی گھر کے بات ایکشلی جو آپ کرتے ہو جو میں کرتا ہوں یا جس طرح میں بات کرتا ہوں ہمیں نیند تو اچھی آئیتی ہے ہم خود تو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کیا ہم جتنے جو کے ہیں ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے ایک نہ ایک دن ہماری بھی سنی جائے گی جب تاکہ آپ کے نیبر کے ساتھ ریلیشن اچھے نہیں ہے آپ ترقی کیسے کر سکتے ہو جیسے انڈیا اور رشیہ کی یہاں بھی یہ دیکھنے والوں سے میرا سوال ہے کہ آخر کونسا ایسا راز ہے انڈیا اور رشیہ نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا رشیہ پہ سینکشنز لگی انڈیا نے بڑھ چڑھ کے نہ صرف آئیل لیا بلکہ اپنی امپورٹ ایکسپورٹ جاری رکھی انڈیا کے اوپر مشکل وقت آیا تو رشیہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے مجھے ایک بات یاد آئی یہ بھی ہم نے بڑی زیادتی کی تھی اپنے آپ کے ساتھ ہی کہ یہ بلکہ ساتھ رشیہ ہے اس کو چھوڑ کے ہم وہ امریکہ چلے گئے تھے سیٹو پیٹو کرنے نا ہمیں رشیہ ساتھ کرنا چاہیے تھا رشیہ ہمیں دونوں کے ساتھ ہی نہیں تھا کرنا چاہیے میرا یہ پوائنٹ ہے چلو نیوٹل آنا چاہیے تھا نیوٹل رہا ہے کہ رشیہ ساتھ بھی چلتے امریکہ ساتھ بھی چلتے رشیہ جو ہے اپنے دوستوں کو ٹیکنالوجی دیتا ہے اور امریکہ جو ہے پیسے دیتا ہے یا رشیہ سے ہمیں ٹیکنالوجی ملتی ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں دنیا ہر چیز استعمال کر کے پھینک دیتی ہے تب ہمیں ملتی ہے وہ تو ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں اور دنیا جب ٹیکنالوجی کے اوپر ورک کر رہی ہوتی ہے چاہے وہ لاؤڈ سپیکر ہو چاہے وہ فوٹو کپی مشین ہو چاہے وہ اپنا کیمرہ ہو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ چیزیں حرام ہیں یوٹیوب ایون کئی مولانا حضرات نے یہ کہہ دیا کبھی یوٹیوب بھی حرام ہے پھر ہمیں کوئی جب دنیا بہت آگے چلی جاتی ہے تب ہمیں خیال آتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ٹیکنالوجی تو ہمیں بھی یوز کرنی چاہیے جب اتنا اس کا ایساچ فائدہ نہیں ہم لے پاتے ہیں اویسلی نہیں لے پاتے آپ ٹیکنالوجی کی بات آپ نے کر دی ہوسپیڈل میں چلے جاتے ہیں ڈالیسیز مشین نے ہے ایکس رے مشین نے ہے سٹی سکینز کی مشین نے ہے وہ نائنٹی سیونٹی ایٹیز کی ہیں وہ جن ممالک نے بنیا امریکہ یا جرمن ان لوگوں نے دس سال یوز کر لی انہوں نے ختم کر دی وہاں سے چلی گی یہ ملیشیا سنگاپور وہاں ختم ہو گئی اس کے بعد پاکستان آگئی اور ایک اور چیز پاکستان پوری دنیا کا ڈمپنگ سٹیشن ہے اچھا یہ کس انس ملپ کس حضاب سے آپ کہہ رہے ہیں پوری دنیا کا یہ جو ہے نا پاکستان ہاں پاکستان پوری دنیا کا ڈمپنگ سٹیشن ہے یہ جو ویسٹ ہیں اس ویسٹ کو آئی ٹی کا ویسٹ جس میں وہ چپس ہوتی ہیں اس ویسٹ کو ایک مقصوص نام دیا گیا ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آرہا وہ سارا ویسٹ پاکستان آتا ہے اور ہم لوگ وہ ہمارے لئے ٹیکنالوجی اسی سے ہم ٹیکنالوجی ڈونڈ کے نکالتے ہیں جو کوئی چیز چلتی ہو وہ اور اسی کو ہم توڑ پھوڑ کے کوئی گولڈ نکالتے ہیں کوئی کچھ نکالتے ہیں اور جتنا بھی یہ سکرائب ہے یہ جتنی مشینری سکرائب ہے ڈریل مشین یہ ہارڈ ویر کے مشینری یہ سارے وہاں باہر سکرائب آتا ہے ہم اس کو پھر کھولتے ہیں دوبارہ ریپیئر کرتے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں کنٹینر آتے ہیں یہاں پہ کھولتے ہیں مجھے گرینڈر چاہیے تھا میں لینے گیا تھا باقی چیزیں لوگ وہ چیزیں ویسٹ کر کے انہوں نے کہیں ڈمپ کرنی ہوتی ہیں ڈمپ کرنے کے لئے یہاں آتے ہیں اور ہم اس میں سے ٹیکنالوجی نکالتے ہیں اچھا کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں پہ رائٹ پرسن ایٹ رائٹ پلیس نہیں ہے مطلب جیسے فارن منسٹری کی بات کریں اب انڈیا کے فارن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر ہے ان کا ایکسپیریئنس دیکھیں اس کے علاوہ انہوں نے ان کا ویجن دیکھیں ان کی سب کچھ یہ اگر دیکھیں آپ کو نہیں لگتا ہے اس کمپیٹو پاکستان بہت زیادہ ویسے ہی آگئے ہیں مطلب پالیسی کل میرا دوست کہہ رہا تھا کہ انڈیا ہم سے کوئی تیس سال آگیا ہے تو اس کو میں نے کہا ایر تیس سال تو نہیں وہ کوئی سترستی سال آگے جا چکا ہے اور آنے والے پانچ سال میں وہ سو سال آگے چلا جائے گا ہم سے پانچ سال میں تیس سال کی جمپ لگا ہاں وہ آزاد ہے بھائی ہم لوگ آزاد نہیں ہے وہ اپنے شروع میں سوال کیا ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ رشیہ کے ساتھ مل کے اس سے انہوں نے ایگریمنٹ بھی کر لیا ہے سائن بھی ہو گیا اور وہ انہوں نے بنا لیا پروچیکٹ بنا لیا ٹامیل ناڈو میں وہ نیوکلئ پلانٹس وقرہ لگا رہے ہیں ایسی ہے ہم لوگ انہیں پیٹرول لیا تو وہ اس کی بچارے کے وہ وزارت ہی چلی گئی ٹھیک ہے انڈیا آزاد ہے خود مختار ہے اور وہ اپنی نشن کے فیصلے کرتا ہے ہم لوگ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ہمارے یہاں پہ ایک ایلیمنٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہمیں مذہب کے ساتھ بڑا جنس ہے وہ اٹیچ کر دیا جاتا ہے مذہبی سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے ایموشنلی جیسے ہم کشمیر کی بات کریں آج تک ہم ان چیزوں کو لے کے چاہیں اگر ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھیں کشمیر میں جب پتھانوں کا جو ہم نے پشٹون کمیونٹی کو یوز کیا مذہب کے نام پہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں آج وہی چیزیں فیس کرنا پڑا میں آپ کو کشمیر کی ایک اور باب داتا ہوں ہاں سب سے پہلے فیس کرنا پڑا رہی ہے میں خود کشمیر بائیک پہ سارا وزٹ کیا ہے جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے نا کشمیر کے اندر سارا بزنس ہے ایک ٹرانسپورٹ کا اس کے علاوہ کوئی بزنس نہیں ہے کشمیری سارے یہاں پہ آتے ہیں آپ اس ٹرانسپورٹ کا کام ہے یہاں پہ آپ کو وہ سامنے ٹیبل مین یا چھوٹے چھوٹے کام کشمیری لڑکے نظر آئیں گے لاہور میں آئیں گے وہ سارے یہاں پہ آتے ہیں کشمیر میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے صرف ایک ٹرانسپورٹ کا کام ہے اور جو کشمیر نائنٹی فورٹی ایٹ میں اچھا یہ میں لازٹم بات کی تھی آج اس کو خلاصہ کر دوں میرے جاننے والے ہیں وہ پٹان ہیں وہ میرے کہتا ہے جی آپ نے اور میں نے نادرہ کے آفیس جانا ہے میں جی کیوں کہتا ہے یار یہ سیٹیفکیٹ ہے یہ ان کو دکھانا ہے میں جی کیوں دکھانا ہے کہتا ہے جنہوں نے ہمارے آئیڈی کارڈ بلوک کر دی ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم افغان نہیں ہیں جبکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں وہ اتنا سا سیٹیفکیٹ دی یہ انہوں نے فریم کیا ہوا تھا کہتا ہے یہ میرے نانا بو کا نام لکھا ہوا ہے انہوں نے نائنٹی فورٹی ایڈ کی جنگ میں پاک فوج کے ساتھ مل کے کشمیر کے محاصل پہ جنگ کی تھی تب مجھے پتا چلا میں کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا جی نائنٹی فورٹی ایڈ میں ہمارے بڑے جو تھے پٹان تھے وہ انہوں نے آرمی کا یونیفرم پین کے چڑھائی کار دی تھی کشمیر پہ اور گورنمنٹ آف پاکستان نے خلقے صحیح ہو گئے ورنہ ان کو افغانی قرار دیا جا رہا تھا تو ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ بھئی ہم نے جونس ہے وہ پشتون کمیونٹی کے ساتھ مل کے اس طریقے سے چڑھائی کیا یہ کی ہم تو اپنی نا پبلی کو یہ بتاتے ہیں یہ تو میں نہ ماننو والی بات ہو گئی ورنہ ہم ازاد کشمیر کو ازاد کشمیر کیوں کہتے ہیں یہ پاکستانی عوام کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ ہم ازاد کشمیر کو ازاد کشمیر کیوں کہتے ہیں سمپل سی بات اور اس کے بعد جو کشمیر ہم نے ان سے تب سے لیا ہوئے نا آپ کو میں کوئی اور باپتاتا چلوں اس کشمیر کے بھی ہم نے ٹکڑے کر دی ہیں کہیں نہ کہیں پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ یہ ہم نے کچھ گلت کیا ہوئے یا یہ ہم سے واپس آئے گا وہ جو ہم نے تب نائنٹی فورٹی ایٹ میں جس کشمیر پہ ہم نے قبضہ کیا تھا اس کشمیر کے ہم نے ٹکڑے اس طرح کر دی ہیں کہ اس کا ایک حصہ جیسے بڑ گرام اور اپٹ آباد یہ بھی کشمیر ہے اور اس کو ہم نے کے پی کے میں ڈال دیا ہوئے اس کے بعد گلگت بلبستان اس کا ایک پورا صوبہی الگ بنا دیا ہوئے مری ہم جاتے ہیں مری کو پنجاب کے ساتھ اٹیج کر دیا مری بھی کشمیر کا حصہ ہے مری بھی کشمیر کا حصہ ہے یہ نتیہ گلی بوربان یہ سارے ہی کشمیر ہے لیکن اس کے اپنے پیس کر دی ہیں تھوڑا پنجاب میں ڈال دیا ہے تھوڑا کے پی کے میں ڈال دیا ہے تھوڑا گلگت بلبستان اس میں الگ کر دیا ہے کچھ چائنہ کو بھی گفٹ کیا ہے میں نے تو یہ بھی ہمیں انٹرنیشنل کر ہم ریپورٹ پڑھیں یا آرٹیکل پڑھیں تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے نائنٹین سکسٹیز کے ٹائم پہ ہم نے چائنہ کو گفٹ کیا یہ رہ گیا تھا سننا پتا چلنا یہ نیشن ہے یہ حرکتیں ہیں ہماری وہ چائنہ کو بھی گفٹ کر دیا ہے چلو کار دیا آپ کیا کہہ سکتے ہوں اس میں محکم مطلب ہوگا ظاہری بات ہے گفٹ کرنا ہوتا ہے ریلیشن بہتر کرنے کے لیے اچھا اچھلی سر ریلیشن بہتر کرنے نہیں عوام کو اپنی جو رہا نیشن بنانی چاہیے نیشن نہیں بنائی کس کا مجھے افسوس ہے یہ چیز ہے وہ نیشن بننی تھی ایڈیوکیشن سے وہ نیشن بننی تھی جب ہمیں سچ ہسٹری بتائی جائے میں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں ان چیزوں کے اوپر لیکن جب میرے خیال سے چھتر سال سے ہمارے دماغ میں بچوں کے بڑوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ نہیں بھائی جو نان مسلم ہے وہ یہ ہیں یا انڈیا یہ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سال دو سال چار سال میں یہ چیزیں ختم ہوگی لیکن ایک چیز کلیر کرتا چلوں اب پاکستان کی یوت میں میری ابزرویشن کے مطابق بہت سا چینج آ رہا ہے وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں دشمنی کی طرف نہیں جانا جو ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں جو تو مطلب یہ ہے کہ یہاں وہاں سے پڑے ہیں یا پڑے ہی نہیں ہیں وہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ بھائی لاؤ آج جذبہ جذبہ دکھاتے ہیں کشمیر لے آتے ہیں آج جذبہ دکھاتے ہیں یہی کر دیتے ہیں آپ کو ایک اور بتاتا ہو جو بندہ اپنی زندگی اصول سے اور اماندر سے چلتا ہے پوزیٹیو وے میں اس کا دماغ چلتا ہے وہ تو کہتا ہے یار ان ساری چیزوں کو چھوڑے ان سے ہمیں ملا گیا جو بندہ کہیں نہ کہیں طریقے سے اپنی زندگی غلط گزار رہا ہے کسی نہ کسی انگل سے وہ جائے گا اللہ لڑائی کی طرف جہاد کی طرف یہ وہ اس کا دماغ ہی نہیں کام کرتا یار سیونٹی سکس سے آپ لڑتے جا رہے ہو اور دین کے پر بات کر رہے ہو اچیف کیا کیا ہے پتا چلے کہ آپ نے کیا اچیف کیا ہے نہیں ایک چیز اچیف کیا جذبہ ہمارے میں بڑھتا جا رہا ہے کسی اس کا جذبہ خودکشی کرنے کا اور کیا اچھا لاس میں یہ بتا دیں کیا لگتا ہے بڑی دیکھیں اپنا ہم نے ٹاپک یہ سٹارٹ کیا تھا انڈیا اور رشیا کے ریلیشن ڈاکٹر جو ان سے ایف ایم جے شنکر ہیں ان کا رشیا کے ویزٹ کے حوالے سے ذکر کیا لیکن اس کے اندر کشمیر کی بھی تھوڑی بات ہوئی پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کی بھی بات ہوئی انڈیا کیسے آ کے چلا گیا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی مجھے بتائیں کیا لگتا ہے آنے والے ٹائم میں جیسے کبھی سننے سننے میں آتا ہے کہ رشیا سپر پاور تھا آنے والے ٹائم میں انڈیا کے ساتھ مل کے وہ ورلڈ آرڈر بنا سکتے ہیں یا اس طریقے سے کوئی دوبارہ سے کوئی سپر پاور یا کچھ ایسا رشیا رشیا اور انڈیا مل کے ہاں نو ڈاؤٹ یہ آپ کوئی بات بتا دوں یہ جو ہمارا خطہ جہاں پر ہم رہتے ہیں اس میں پاکستان ایران چائنہ انڈیا رشیا یہی پانچ موالک ہیں اگر یہ پانچ موالک اپنا ایک بلوگ بنا لیتے ہیں تو ان کیا کہ پوری دنیا سرنڈر کر دے گی اب ان پانچ میں سے دو انڈیا اور رشیا اپنا بلوگ بنا لیتے ہیں پھر بھی یہ بہت پاورفول ہو جائیں گے انڈیا اور چائنہ بلوگ بنا لیتے ہیں یہ پھر بھی بڑے پاورفول ہو جائیں گے چائنہ اور رشیا بلوگ بنا لیتے ہیں پھر بھی بہت طورفل ہو جائیں گے ہاں اپنے ملک میں نے نام اس لیے نہیں لیا کہ ہم بلوگ بنا کریں گے کیا اب ہم اتنے جھوگے ہی نہیں ہیں اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں یار ادھر آ جاؤ گاڑی ادھر پارک کرتا ہو اندر میٹنگ ہو رہی ہے بلوگ کی آپ اندر جا سکتے ہو ہم ایک چونکی داری کر سکتے ہو اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یعنی کوئی دوسرے دو بلوگ کوئی دوسرے کنٹریز بلوگ بنائیں گے ہم ان کے اگنس جو انسا وہ کچھ نہ کچھ کسی دوسرے کنٹری کے کہنے پہ کر سکتے ہیں اور اے سچ اپنا کوئی بیچ میں رول پلے نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا کوئی بات سنو نا ہمارے پاس یوت ہے ہمارے پاس دنیا کی چھٹے نمبر پہ بڑی عبادی ہے اور پھر سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ٹیلنٹ بہت ہے جذبہ بہت ہے ہمارے پاس یوت ہے انپڑ ہمارے پاس یوت ہے وہ پورے انسان کے میار پہ بھی نہیں ہے اس سے بھی نیچے ہے دماغ ہی باندھا ہے اس یوت کا کیا کرنا آپ نے اٹامک پاور بھی تو ہم ہیں یہ بھی تو ہمیں بتایا جاتا ہے آپ نے بولا ہے کیا پوری دنیا اسے ملہب ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہور کچھ نہیں اٹامک پاور تو ہے یہ بتا دیں اٹامک پاور کا فائدہ ہوا نقصان ہوا نقصان ہوا آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں وہ اٹامک پاور کا سر سیمپل سی بات ہے نائنٹی ایٹ یا نائنٹی نائن میں ہم لوگوں نے اس کے ایکسپورین کیے اور اس کے بعد ہم نے اٹامک پاور ایسی ہے اب تب دیکھ لو پاکستانی جی ڈی پی اور پاکستان کی کرنسی اور آج دیکھ لو اگر ہماری جی ڈی پی مضبوط ہوئی ہے اور کرنسی اوپر گئی ہے تو ہمیں اٹام بم کا فائدہ ہوا ہے اگر نیچے گئی ہے تو ہمیں نقصان ہوا ہے لوجیکل بات ہے کہ یا تو ہم ایک پاور بھی بن گئے اب تو پھر اگر پاور بن گئے اس کے بعد بہت سے کنٹریز کو چاہیے تھا ہمارے ساتھ ریلیشن بہتر کریں اس کے بعد بہت سے انویسٹر کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ ہیں لیکن اس کے بعد ہماری اکانومی نیچے گئی سر ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ رشیہ اور چائنا کا جو ریلیشن ہے جس طرح سے وہ اپنا زلفکار علی بھٹو صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ہم اب گھاس کھالیں گے لیکن انڈیا نے ٹامک پاور بن ہے ہم بھی ٹامک پاور بنیں گے ہمیں آج یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ بھائی انہوں نے جو انسا ہے ٹامک پاور پلانٹ کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہم گھاس کھالیں گے لیکن ہم بھی یہاں پر پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے انڈیا چاند پہ پہنچا ہم گھاس کھالیں گے لیکن ہم بھی چاند پہ پہنچیں گے یہ باتیں کیوں نہیں بتا مل مقابلہ ان چیزوں میں کیوں نہیں کیا جاتا یہ میری اپنی سمجھ میں نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں یہ مقابلہ ہونا چاہیے لیکن نہیں کرتے اب ایکچول دیکھنے والے ضروری سوال کا جواب دیجئے گا سوچتے بھی نہیں ہے اس چیز کے اوپر اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیوچر بھی نہیں سوچتے جو ہم فیصلے لیتے ہیں اس کا شاید ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آنے والے ٹائم میں اس کا پاکستان کے اوپر کیا اثر ہوگا کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا اچھا لگا ان سے بات کر کے بڑے دیمے لہجے میں